اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہو ابو ذر خان بہت زیادہ خوش ہے اسمیہ کیا باتیں میری طرف دیکھو گے نہیں ضرور دیکھتا آگے بڑھ کے گلے بھی لگا لیتا لیکن افسوس تم شریف کے باپ ہو یہ کیا کہہ رہے ہو ابو ذر سنو میری بات اگر سوال کیا ہے تو میری بات سنو یسوف خان اگر شریف میرا دل توڑتا تو میں صبر کر لیتا لیکن افسوس اس نے میری بیٹی سمیرہ کا دل توڑا لیکن دوست شریف ضرور واپس آئے گا اور وہ سمیرہ سے ہی شادی کرے گا بس کرو ایک کھوک لے دلہ سے ایسا مت کہو میرے دوست شریف میرا بیٹا ہے میرا خون ہے یہی تو دکھی بات ہے کہ وہ تمہارا خون ہے ورنہ تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ابو ذر خیر کوئی بات نہیں تم اس وقت غصے میں ہو میں پھر آتا ہوں خدا حافظ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو سمیرہ تو پھر سچ کیا ہے تم نے ہماری شادی سے انکار کیوں کیا اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کیا وجہ ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا میں وجہ جاننا چاہتی ہوں شریف دیکھو پلیز تم ضد مت کرو بس مجھے صحیح وقت کا انتظار ہے صحیح وقت شاید کبھی نہ آئے آئے گا سمیرہ میں جانتا ہوں اب اس رنکر ناراض ہے لیکن بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب میں چلوں ایسے کسے جاؤ گی ابھی ابھی تو آئی ہو میں ٹائم پاس کرنے نہیں آئی گوڈ بائی اسے میں کئیسے سمجھاؤں بھائی 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 کیا ہو آرے اور آن ساب آگئے دون ساب آگئے دیکھو کوئی بھی چلر حرکتہ نہیں کرنا بہت بڑی ہستیہاری ہے اپنے پاس تو ہاں بولے نا تو بہت بڑی ڈیل ہو جاتی ہے سمجھے ٹھیک ہے ویلکم ویلکم ڈان ساپ ویلکم میں گببو گنے ارے آپ کھڑے گے گو ڈان ساپ بیٹھئے تھک جائیں گے ابھی ابھی سو سال تک ٹھہہر سکتہو ورے چوزے ارے ویسی بات نہیں ہے ڈان ساپ آپ بلٹھے تو سوفے کی شان بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پیٹ میں مونڈی دالتوں ملکہ نہ گو بول بیٹھ جاتوں میں ہٹ آو میاں شکریہ ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ سریف پتچیس سال کا ہوں سریف پچیس سال کا ہوں اب تو ڈیل کراناچ پڑیں گا دیکھو شیلا ڈان سا بھائی ان کو پلاؤ چائے پانی آرے بے ہو جب ساپنے ہو شیلا کی جوانی تو کون کمبخت کیے گا چائے پانی ہم تو صرف حسیناؤں کی آنکھوں سے پیتے ہیں میری چانو وہاں کیوں کھڑی ہو میری انار کی کلی تمہیں دیکھ کے میرے جسم میں ایک قسم کی آر جلی اب اسے تم ہی تھنڈا کر سکتی ہو آجا 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 ہاتھ تو دو اب تو میں اکیس باویس کا ہو گیا ہلو ڈیٹ گوڈ مارننگ میری بچھے گوڈ مارننگ کیسا ہے تو میں ٹھیک ہوں ڈیٹ سوہاں سوہاں کہاں چلا گیا تھا زرہ بزنس کی سلسلے میں باہر نکلا تھا ڈیٹ ایسا بینا بتائے کیسا چلا جاتا ساری ڈان فیملی پریشان ہے تجھے لے کر ایک اپنی ممی ڈان سے بات کر ٹھیک ہے ممی سے بات کرائیے ہلو مام ہلو میرے چاند کی تکڑے کئیسا ہے تو میں اچھا ہوں ممی بولیے ایسا بغربوں نے چلے جاتا ایک بار اپنی اممہ کو تو بول کے جانا تھا نا ساری مام زندگی میں کچھ بڑنا چاہ رہا ہوں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں ام لوگ ان سا پریشان ہوگے تو کئیسا میں نے تو کور پریشان ہوں گی نو میں نے تیرے کو پیٹ میں رکھا ٹھیک ہے چھوڑ کے ٹھیک ہے مہنا تھے دوٹ پیلا گیا تیرے کو میں نے تو کور پریشان ہوں گی بول مام آپ رو mopد مام میacesکو Khانت US آپ میرے کو کتنا چاہتے آئی لväug یوں ڈسلی mehrیو ڈسلیں اب میں فون تیری دادی کو دیر ہوں ٹھےر ہلو دادی ممی ہلو میرے جان کے چکڑے کان تو بھی اوزوڑا دوں میں ٹھیک ہوں دادی ممی آپ کیسے ہیں آئیک 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 ہے اوزاڑ ہو جاؤ پریشان کر کو رکھ دیا رسٹے معلوم ہے نا تیرے کو پورے آرے آپ فکر نہ کرو دادی اممی میں سیدھا گھر کو آتا ہوں اب میں بڑا ہو رہا ہوں نا آرے اس کی واقعے تو بڑا ہو رہا لے اپنے دادا جی سے بات کر ہاں ہاں دادا جی سے بات کراؤ میرے پیارے دادا جی دادا جی اٹھو سو رہی کیا ہاں الو کیسا ہے میرا شے میں اچھا ہوں دادا جی میٹے ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے کہ تیری شادی ہو جانی چاہیے دادا جی ابھی میری عمر ایچ کیا ہے میں کچھ نہیں سننا چاہتا اسی ہفتے تیری شادی ہوگی ویسے بھی دادا جی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اوہ نوو بہت اچھے دیکھنے میں تیری دادی جیسی خوبصورت بلا ہونا چاہیے ارے آپ بے فکر رہیے یہ تو دادی سے بھی بڑی بلا ہے تو ایک بب برشے سا بے چاہے سمجھانا آپ فوراں بٹھائی لے اور خر را جا آپ بھی نکل رہو یہاں سے آرے میاں چلو دادادی کے پاس جانا ہے چاہے جی میں بلا ہوں شرم نہیں ہے تمہارا کو ایسے باتا کرتے ہیں میرے ساتھ آری جانم یہ ڈپلیکیٹ انرڈی ہے اصلی انرڈی تو ہم تمہاری آنکھوں سے لیتے ہیں جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں جو مزاہ کھٹی چٹنی میں ہے وہ کھیر میں نہیں آج چوبٹھا پپو تم یہاں کیا کر رہا کیا کر رہا ارے تم گئے جب سے دونوں بڑا بڑی تنگ کر کے رکھ دیے جا کے دیکھ بھائی کانگے بول کے اے خدا پتہ بی اپنے ماں باپ ڈادہ ڈانی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتا ہاں حزت کروں کی اب لیکچر چھوڑو جی پتنگ اڑھانا ہے میرے کو لیکن تو تمہارے کو پتنگ سے بند کر اڑھا دے تو میرے کو کننے دال کے اڑھاتا کوئی سادھی میں سے کار دیے تو چلتے ہیں یا تمہارے کننے دالوں ویسے بھی تیرا حصہ بھو تھا خراب ہے اور یہاں کے لوگاں باغل ہوگے چلو میاں چلو لے کے چلو میرے کو چلو جی چلو چلو بڑی ڈان سے تو بہت ہوگی پپو سے لے کر آ رہا ہے لیکن یہ ملہ کا ہے میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں ہائی میرے لال کہا تھا رہے تو میں نا کھلکت کھل لے گیا تھا ممی اور میں نا خوب چووے تھک کے مالے اور ہم جیت گئے جیت گئے ممی میں نے تھککا ایچے مالا اتنی اوپر کہ بال دو گھنٹے کے بعد نیچے آیا ایسے چاہ دیکھ لے ہو کیا میں دھوٹ بول لو دان فیملی دھوٹ نہیں بولتی اگر میں دھوٹ بولتا تو آپ لوگاں کپلے نہیں پھار لے تھے کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں یارا بتانا پائیں تو جانے نا تو جانے نا باتیں دلوں کے دیکھو جو بھالا کی آکے تو کن کی پھوٹی آواز جی ایسا دھکھ رہا ہے کھالا 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 پل کے آواز آئی کھالا چل دیکھو کھالا آچھا تو تم لوگ آئے وہ نہیں چاہی تو آچھا تو نہیں پیچانے میرے کو نہیں شریف تو پیشانتا ان کو ان کو میں پیشانتا ایلے پکڑ دیکھا جھوٹ بولے اس تری کارٹے جھوٹ کن بولے جی آری تو کئی کو انجان مارا تو بھی تو چھڑا نا ان کو لے لے میں نے چھڑا تو بھالا تھا اچھی دکھر چھڑیں گے پل کے ایسا ابھی مالوم ہو جاتا تم لوگ آبھی نہیں پیچانے میرے کو میں تو انہیں پیشانتا بھائی انہیں ایک قصصہ سنایا تھا میرے کو ایک منجل والی کو پٹھایا بل کے وہ بھی گانا گایا کی گانا اور میں میری زندگی میں گانا کیا ہے میرے کو نہیں مالوں میں صرف ایک ہی سنگر کو پچانتا ہوں وہ بھی رفی صاحب آئی لگ گانا کتے اچھا تو تم چاروں میں سے میرے کو کوئی بھی نہیں چھڑے بلکل نہیں ٹھیک ہے اگر تم چاروں بھی نہیں چھڑے مجھے تو کوئی پانچوا چھڑنے والا دون لیتی ہوں چا آکھین میرے کو بھی تو چاہیے کوئی دل لگانے والا چھڑنے والا مگر افسوس آرے افسوس کو ہی کرے میں ہوں نا تم جب بولے جب میں چھڑتا ہوں آرے تو کسا چھڑتا بے پہلے میں چھڑا لائے جی میں چھڑتا ہوں ایک میں چھڑتا ہوں کیوں چھڑتا ہوں تم بولے چھڑنے والا چھڑیے بولکے میرے بارے میں کیا خیال ہے میں ہوں خاندانی چھڑا ہوں ہم اصل بات تو تم لوگ کو اب مہ ہی پتاؤں گا کیوں کہ میڈم کو مہ ہی پہلے نظر میں دیکھ کے ان کو ایسا گانا گا کے پہترین تاریخے سے ان کا دل لٹ لیا سو چا میڈم ہم سچ بلا نہیں ہے چھوک سڑک چھاپ کہیں کے آو نہیں چھائے یہ اکیلا نہیں تم چاہ رو ہی ذرا زبان سوال کے بات کرو جو موکو ہے آپ بول دیتے ہیں ہی میں خاندانی ہوں ان لوگوں کا کیا ہے کی کیا نہیں کی ہاں سب دیکھ رہے سب دیکھ رہے اور ہے کون تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں شریف کی رہا دار ہے ہم لوگاں یہ ایک لئے آشا بھی خالہ کا ہے انہوں خالہ ہے ہمارے ایسا انہوں خالہ ہے تو آپ کہاں ہیں انہوں باز گئے اب بھی آتے آنے دو آنے دو پوچھتیوں ان سے کیسے لوگوں کو گھر میں رکھے ہلو میڈم کم سے کم یہ گلہ مردو دیکھو ذرا اس کی تو عزت کرو ارے گوری تو کب آئی میں بس ابھی آئی خالہ آداب جیتی رہو اچھا بول کئیسے آنا ہوا اممہ گاؤ کو گئی منجل لانے تمہیں یہاں آگئی اچھا کری آگئی مگر خالہ آپ کو ایک بات بولنا تھا آپ نے اپنے گھر میں یہ چار چار بندر کیوں رکھے میرے گھر میں چار چار بندر کہاں ہیں یہ دیکھئے یہ یہ میرے ارے تم لوگ ایسا مو پلٹا کے کیوں ٹھہرے کیا ہو گیا خالہ ہم خیر بچےوں پر نظر نہیں ڈالتے کیوں کیوں نہیں دیکھتے کئی کو بلو تو خالہ ہم لوگوں کو تھوڑی شرم ہوگی دیکھی کتے شریف بچے ہیں مگر خالہ تو رک بے چارے شرمہ رہیں بیٹے شریف جی خالہ بیٹے شریف یہ گوری ہے پہلی بار دیکھ رہاں کتے خوبصورت بچے کو ہم تم لوگ آئے جب سے پہلی بار آئی آہ ویجائے گوری یہ ویجائے ہے آنکھا بہت خوبصورت ہے ان کی میں کمار ہوں گوری آپ کی تھی گوری ہے مہین کشور مہین گانا گاتا ہوں مگر آج آپ کی شان میں شارٹ فارم میں ایک شیر بولنا چاہوں نظر سے نظر ملی نظر سے نظر ملی یہ کمبخ دلے بے خرار ہوا آج سے آپ کو دیکھا اور آج سے کیا رہی ہے واہ 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 کیا پٹھے کیا بات ہے واہ واہ دیکھ رہے خالا دیکھ رہے دیکھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں بچیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نئے دیکھتے بولے شرم آری بولے خالا اس نے بری بات کیا ہے بری چیز کو برا بلیں گے اچھا بلیں گے دیکھ رہے خالا میں چیز کتے اب جانے دے پاگل پٹے ہیں ضریبی اکھل نہیں ہے کھا کھا کے گھوڑے ہو گے کیا کھالا کائک کو پیزی دی کر رہی گدھو کو گھوڑے بول گے ہاں ہاؤ یہ بات بھی صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تُو چال اندر کیا بیج جتی کر دی یارو کیا شیطان پٹی آیا یارو جو کرے سو بول گے گئی ارے تُمنا فکر کیوں کر رہے اپنا اسٹال تو بلکل الگ ہے اپن کیا بولتے بولے تو پٹی تو پٹی نہیں تو بی پاشا ریٹی جان تُم فکر نکو کرو پو جلدی پڑھا لوں گا تمہارے کو اس کی خسن پٹی تو پٹی تو debe موسیقی